نمبر سے وائی آگے تو فرینڈز اینڈ ہیپی دیوالی مبارک ٹو آل اف یو میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست سعید علی باوہ اس وقت آپ سے مخاطب ہوں گریسی لینڈ چکلالا راول پنڈی کے ایک قدیمی مندر سے جو کہ اسٹیبلش ہوا نائنٹین تھرٹی فائیو کو اور یہ اسٹوریکل تقریباً ایٹی ایٹیئرز اولڈ مندر ہے اس کے اندر آج دیوالی کی تقریب کا آغاز کیا گیا یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مارشی گرو بالیک مندر اور اس کو یہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اسٹیبلش کیا جناب مکیش کمار صاحب نے جو کہ اس وقت ایم این اے تھے اور انہوں نے جناب یہ ایک بڑا حال بھی تعمیر کروایا آگے اور یہاں پر جو ہندو کیمنٹی ہے اس کی عبادت گاہ کو مزید ڈویلپ کیا اور پراپر طریقے سے جہاں قرب و جوار کے رہنے والے ہندو فرنڈز ہمارے جو ہے وہ یہاں آ کر اپنی عبادت کرتے ہیں اس وقت مکیش کمار صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس مندر کا یہ بڑا حال بنوایا اور اس کی تعمیرات کی مزید ڈویلپ میں ان کا بڑا حصہ شامل ہے اور یہ اپنی مزدور اسمات ادا کر رہے ہیں تو اس مندر کی جو تقریب ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں کے پندت اور مہاراج جو ہوتے ہیں وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا قدیمی مندر ہے اور بے شمار لوگوں کو پاکستان میں اس کے بارے میں شاید معلوم نہ ہو تو میرے ساتھ رہے اور یہ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اس میں آج کی تقریب کا بہت سارا احوال اور کچھ ویڈیوز میں اس سے پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں جو اس کے بعد کی ہیں تو جو بھی اب آپ دیکھنا چاہے وہ اس کو ضرور دیکھیں اور اپنے میں ہندو فرینڈ سے ہندو کمیونٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب میرے دوست ہیں تو میرے اس چینل کو میرے اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ ملے گی تو مکشی ہوگی اور اس ویڈیو کے علاوہ دیگر جو ویڈیو ہیں اس کے بعد کی وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی احباب میری ویڈیوز کو لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے چینل کو اور میں آپ کو مزید بھی اس مندر کے بارے میں یہاں کے جو مین پندت ہیں ان سے بھی بات چیت کرتا ہوں اور وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا اور یہاں کی جو مذہبی رسومات ہیں وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گا اور یہ بسیکلی میری ویڈیو کا سٹارٹ ہے اور اس کے بعد کی جو ویڈیوز ہیں وہ آلڑی اپلوڈ ہو چکی ہیں تو آپ ان کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس میں مذہبی رسومات کے ساتھ سری لنکا اور نیپال کے ہائی کمیشنرز اپنی فیملیز کے ساتھ تشریف لائے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور مکیش کمار صاحب جو ہے یہ سب ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے اور جس کے لیے یہاں کے جو ہندو کمیونٹی ہے وہ مکیش کمار صاحب کی بہت مشکور ہے اور چونکہ یہ ان کی ایک مذہبی عبادتگاہ ہے تو اس کو انہوں نے ڈویلپ کیا مزید اور یہاں پر فیسلیٹیٹ کیا یہاں کے ہندو برادری کو اور جو معزز میں مانان تشریف لائے یہاں یہ ندیم بھائی ہمارے ندیم راج صاحب یہ بھی یہاں کے مقامی ہے اور یہ بھی ان کے ساتھ یہ بتیجی ہے ان کی ان لوگوں نے مکیش کمار صاحب نے ان کے ساتھ مل کر اس مندر کو مزید جو ہے تذین و عرائش کی جو کہ دوہزار بائیس میں کی اور یہاں پر اب سالانہ باقاعدہ جو ہے ان کی مذہبی جو رسومات ہوتی ہیں جیسے دیوالی ہو گئی ہولی ہو گئی اور دیگر جو ان کی اپنی عبادت کا ٹائم اور عبادت جو بھی ہوتی ہے وہ یہاں پر مکمل آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ لوگ سر انجام دیتے ہیں اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے اور اس میں جو نپال اور سری لنکا کے جو فیملیز امبیسیڈر کی فیملیز تشریف لائی یہاں پر یہ کچھ سندھ سے آئے ہوئے سٹوڈنٹس تھے جو کہ یہاں کسی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے یہ یہاں کے پرندت ہے پرندت امیت کانی کو پرندت ہے دیوالی کا تہوار سری رام چندر جی نے جب رامن کا ود کیا اس کے بعد ود کرنے کے بعد جب وہ ایدیہ واپس آئے تو پھر دیوالی خوشی سے چراہا کی گئے دیوالی منائے گئے دیوالی ہم اس لیے بھی مناتے ہیں کہ رامن کو صرف مارنا ہی نہیں تھا رامن ایک برائی کا نام تھا جس کو سری رام چندر جی نے ختم کیا تھا برائی کے اوپر اچھائی کے جیت ہوئی تھی اس لیے ہم یہ دیوالی مناتے ہیں پرندت جی یہ راول پنڈی میں بہت سارے ہماری کوئی اندو کمیلیٹی رہتی ہوگی لیکن سب کو یہ نہیں پتا کہ یہاں مندر بھی ہے تو اس سوالے سے کچھ کو تو اس طرح ہے نا کرشنا مندر والا پرندت یہی بتا دیتا ہے بس یہ ایک ہی مندر اور مندر ہی نہیں کئی کئی لوگوں نے مجھے آکر کہتے کی وہ بندہ کا اپلیٹ ہو جی بہت سارے کیلئی ہے تو اسی کہنے آپ پہ انہوں نے مطلبی کی تو اس لیے نا یہ پرانا مندر ہے انیس سو پینتز اوپر لکھا ہوا ہے اور سب سے بڑی جنتہ یہاں کی ہے سب کے سنگت جتنی بھی ہے اس مندر کی وہ سب سے بڑی سنگت یہاں کی تو اپنڈل جی یہاں پر ساری تقریبات آپ کی جو اندو سب ہوتی ہیں اور یہ گریسی لائن چکلالہ کے اندر یہ بہت شکریہ سار 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 موسیقی 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 کہ یہ ہندو کمیونٹی مذہب کے اندر اس کی کیا امیت ہے اور اس کو کیا کرتے ہیں کچھ ہمیں بتائیں نہ تھے سر جیسے کہ یہ رنگوں نہیں میں نے بنائی نہیں ہے کہ یہ ایک ہی شو کرتا ہے ہیپی نیس کو جب شریرام چوتر سال بنماس سے تار کے ایوٹیا پہنچتے تھے اس کے خوشی میں دیوالی ہم منا جاتے ہیں تو دیوالی کو ہم جس طرح رنگوں کو کیا کہتے ہیں ہمیں خوشوں کے تیوال کے تیوالی خوشی ہوتی ہے کہ اس چیز کو ہم نے ایک سرکل کی طور پنایا ہے کہ وہ شو کرتا ہے کہ ہم سارے ایک ہیں اور وہ خوشی سے رہتے ہیں کہ شریرام جب رہا آتے ہیں تو وہ میسیج لے گیا کہ خوشی کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے بہت چھوکی مجر وہ خوشی سے رہا آشد ہے نسلاس Pe Prediga یک جنگrup بہت چھوک چھوک موسیقی 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 موسیقی